اسلام علیکم دوستو ویلکم ٹو دا دی نولی فارجوب دوستو میں آج آپ لوگوں کو ایسے ایسے ایمپورٹنٹ اسلامی نولی کے بارے بتانے جا رہا ہوں جو مجھے نہیں لگتا آپ لوگوں کو ابھی تک کسی نے اور نے بتایا ہوگا میں نے دوستو اس سے پہلے بھی اپنے ویڈیوز کافی دی اسلامی نولی کے لیٹر بہت سی شیئر کی ہیں آپ لوگوں کے ساتھ لیکن یہ جو ویڈیو ہے یہ سب سے خاص ہے کیونکہ اس میں موسٹ ایمپورٹنٹ کوئیسٹن ہیں ٹھیک ہے چند کوئیسٹن ہیں جو بہت ہی زیادہ ایمپورٹنٹ ہے جو ٹیسٹ انٹرویوز میں پوچھے جاتے ہیں اب جو نئے ہیں ہمارے دوست ان کو معلوم نہیں ہے اب یہ کس کون سے ٹیسٹ کی بات کر رہے ہیں تو میں دوستو میرا چینز کا نام ہے دی نولی فار جوبز یعنی میں جوبز کے لیٹر بتاتا ہوں ہر قسم کا نولی دیتا ہوں اور جو نیو جوبز آتی ہے اس کے بارے میں بتاتا ہوں اور ہر قسم کی جوبز کے بارے میں جو نالیج بغیرہ ہوتا ہے کس قسم کے سوال آتا ہے اس کے ب نہیں ہیں تو ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں سیاتھی بیل لائکیں گے میٹیکولازمی کلک کر لیں تاکہ ہماری ہر آنے میڈیو آپ لوگ کو ملتی رہے ٹھیک ہے دوستو اب بات کرتے ہیں اپنے سوالات کی طرف آتا ہوں جو مجھے سب سے زیادہ ایمپورٹنٹ لگے ہیں جو خواہ طور پر سب سے زیادہ انٹرویوز میں پوچھے جاتے ہیں ان کے بارے میں آپ لوگ یہ بتانے جا رہا ہوں تو دوستو سب سے پہلے کوئیسٹن یہ ہے خواتین میں سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا خواتین میں سے سب سے پہلے اسلام کس نے قبول کیا حضرت ختیجہ نے مردوں میں سب سے پہلے کس نے اسلام قبول کیا مردوں میں حضرت ابو بکر صدیق نے مردوں میں سب سے پہلے اسلام قبول کیا دوستو سوال آتا ہے نوجوانوں میں سے کس نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا نوجوانوں میں سے حضرت علی المرتضاء نے سب سے پہلے اسلام قبول کیا رہا اسلام میں شہید ہونے والی پہلی خاتون کا نام کیا تھا راہ اسلام میں پہلی شہید ہونے والی خطون کا نام سمیہ تھا دوستو دنیا کا پہلا جمعہ کس سن میں پڑھایا گیا دنیا کا پہلا جمعہ بارہ ربیل اول ون ہجری کو پڑھایا گیا دنیا کی سب سے پہلی مسجد کون سی ہے دنیا کی سب سے پہلی مسجد مسجد کبہ ہے مسلمانوں اور کفار کے درمیان پہلی جنگ کون سی تھی جو لڑی گئی تھی تو گزوہ بدر جو ہے وہ مسلمان اور کفار کے درمیان پہلی جنگ لڑی گئی تھی دوستو دنیا میں سب سے پہلی عید الفیتر کس سن میں پڑھائی گئی سب سے پہلی عید الفیتر یکم شوال دو ہجری کو منائی گئی آگے آتا ہے اگر عید الفیتر کی بات کی ہے تو اب عید الزہا کے کس سن میں پڑھائی گئی عید الزہا دس عید الحاج دو ہجری کو منائی گئی دوستو دنیا میں کب ادا کیا گیا نو ہجری کو پہلا حاج ادا کیا گیا اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلا اور آخری حاج جو پہلا اور آخری حاج تھا وہ نو ہجری کو ادا کیا گیا تھا دوستو اب بات کرتے ہیں کہ جو شراب تھی اسے کب حرام قرار دیا گیا دوستو شراب کو چار ہجری کو حرام قرار دیا گیا اور اسی کے ساتھ چار ہجری کو جوہ کو انہوں نے حرام ہماری نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جوہ کو حرام قرار دیا تھا دوستو یہ ایسے سوالات تھے جو مجھے نہیں لگتا تھا آپ لوگوں کو کس نے بتائے ہوں گے ٹھیک ہے دوستو اس لئے میں نے آپ لوگوں کے ساتھ یہ شیئر کی ہیں اگر دوستو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک لازمی کر دیجئے گا